عزیزانِ گرانِ قدر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادتِ فاسعاد کی گھڑیوں کے آہلِ سنت کے علماء نے زمانے کی تمام گھڑیوں سے افضل کرانی آہلِ سنت کے اکثر علماء کا یہ فرمان ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنایش کی رات قرآنِ مجید کے رسول کی رات سے حفظلو عالی اور بعض علماء نے جن میں حضرتِ امام احمد بن حمل بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرتِ علامہ عبد الرحمن ابن جوزی بھی ہے سبحان اللہ اور شیخِ محقق محقق علل اطلاف بن لطفاق شیخ حبد الحق محدثِ دیل بھی ہی ہے سبحان اللہ اور دیگر اور علماء نے بھی اس کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس گھڑی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مون آپ کے والدِ مقرم حضرتِ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت مبارک سے منتقل ہو کر آپ کی والدہ مقرمہ طیبہ طاہرہ سیدہ حضرتِ آمِنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک میں جل بکر ہوا تھا وہ گھڑی زمانے کی تمام گھڑیوں سے آیا سبحان اللہ اور وہ گھڑی کس رات میں آئی ہے وہ جمعہ کی رات اس لیے جمعہ کی رات کو ان علماء کے ہاں شبِ قدر سے بھی افضل مانا جاگا ہے سبحان اللہ آپ ان ناظر لگائیں کہ اگر نور کے منتقل ہونے کا ساتھ جمعہ کی رات کو میسر ہو تو وہ جمعہ کی رات شبِ قدر سے افضل ہو جائے ہم کہتے ہیں اس سوحانی صبح کی عظمت کا کیا حال ہوگا جب محمد عربی خود الابادہ پر لے اس لیے ہمارے علماء پر کہنے کی ہے کہ جمعہ کی رات بھی ہزار مرتبہ ہو جائے اور بزاتے ہونے شبِ قدر بھی بار بار ہو جائے پھر بھی ملاد کی رات والی رواد کی فضیلت کا مقابلہ کرنا اس کے بس کی بات چلے سبحان اللہ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد کی اس گھڑی کو یاد رکھنا یہ اہل سنت کا معمول ہے اور اس کو بقائدہ منقل کرنا یہ اہل اسلام کے ہاں چودہ سو سالوں سے جلا رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ